اسلام علیکم ایوریون آج آپ لوگوں کو بہت ہی انڈرسٹنگ ایک سٹوری سناتی ہوں اور وہ سٹوری کیا ہے اس کو غور سے سننے آپ لوگوں نے وہ یہ ہے کہ ایک دفعہ ایک پریشان حال انسان ہوتل میں جاتا ہے وہ وہاں پہ جوس آرڈر کرتا ہے وہ اپنے آگے جوس رکھ کے سوچ رہا ہوتا ہے اور باہر سے اس کو ایک حرام خور اور مفت خور بندہ نظر آتا ہے وہ اپنے خیالوں میں گم ہوتا ہے اور وہ مفت خورہ جو ہوتا ہے وہ آتا ہے اس کے ساتھ دوستی رکھتا ہے لگاتا ہے اس کو باطل میں اُلجھا کر اس کو جوس کا گلاس رکھا ہوتا ہے اس کو اٹھا کے پی لیتا ہے اب جو پریشان حال انسان بیٹا ہوتا ہے وہ رونہ شروع کر دیتا ہے اس کا رونہ دیکھ کے یہ پوچھتا ہے مفت خور کہ بھائی تمہیں کیا ہوا تو وہ اس کو بتاتا ہے کہ میری بیوی مر گئی اور بچے مجھے چھوڑ گئے کرونوں کا کاروبار تھا وہ ٹھپ ہو گیا اب میں نے جوس آرڈر کے اس میں نے زہر مکس کیا وہ تو انہیں اٹھا کے پی لیا میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ میرے نصیر میں خودکشی بھی نہیں ہے تو سین اسی طریقے سے امنان خان حالات سے بہت پریشان تھا تو اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرتا اپنی پوری کوشش کر رہا تھا کہ کچھ بہتر ہو جائے بہتر ہو جائے اور شباز شریف آ گیا اس نے گورنمنٹ چھین لی اب وہ پریشان ہے کہ میں کیا کروں عمران خان سے تو میں نے لے دیا اب نہ میں چھوڑ سکتا ہوں نہ میں سنبھال سکتا ہوں